لحاظ سے درد دل لکھنے کی لحاظ سے انسانیت کی قدر اور اعترام کرنے کے حوالے سے یہ ہستان آج پاکستان کے بہترین ہستانوں میں شامل ہے اور اس کا تمام تر سہرہ بغیر کسی ملمہ کاری کے اور تسنوں کے اگر میں یہ کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہے کہ اس کا تمام تر سہرہ انڈس ہسپیل ٹرس کے جو بانی ہیں ڈاکٹر فیصل باری یہاں کی مینجمنٹ بورڈ آف ٹرس یہاں کے ڈاکٹرز نرسز بہترین عملہ ذمہ دار فرشناس یہاں کے ایکسپرٹس اور یقیناً اس ٹرس کے جو بورڈ کے چیمن اور میمبرز اور جناب منسٹر اور سیکرٹری ہیلٹ ان سب کی یہ ایک بھرپور کاوش کا نتیجہ ہے کہ یہ ہسپتال آج دکھی انسانیت کی وہ خدمت کر آئے کہ جس کی تلاش اور تڑپ صرف مظفرگڑ یا دیراغازی خان کے باسیوں کی نہیں یقیناً اس ہسپتال میں میں نے ابھی پوچھتا رہا ہوں دیراغازی خان سے بھی یہاں پر مریض آتے ہیں مظفرگڑ سے آتے ہیں ملتان سے آتے ہیں کہ پہلی جو بڑی ایک خوبصورت کہانی ہے اس ہسپتال کی کہ جو کیڈنی کے جسٹونز کو ختم کرنے کے لیے جو لیترپسی مشین جو ہے وہ یہاں پر لگی ہوئی ہے اور کام کر رہی ہے ایسا نہیں کہ مشین بکسوں میں بند ہے ڈاکٹر نہیں ہے اور عملہ موجود نہیں ہے ڈاکٹر بھی موجود ہے مشین بھی کام کر رہی لیٹسٹ مشین مجھے بتایا گیا کہ ملتان میں اب یہ مشین کا انتظام کیا جا رہا ہے کٹنی سینٹر میں وہاں پر لگائیں گے جو کہ اس کی بات میں بھی کروں گا لیکن پھر یہاں پر میں نے جو عدویات کی تقسیم کا نظام دیکھا ہے جو کہ اس ہسپتال کی اس محلومن کا طورہ امتحاس ہے ابھی میں آؤٹڈور جو میڈیکل سپلائی سٹور میں گیا ہر چیز آٹومیٹڈ دیکھیں ہم ایک گھر میں بیٹھے ہیں اچھی چیز جو ہے اس کی بھی بھرپور تعریف کرنی چاہیے اور جہاں پر کمزوری ہے زوف ہے گیپس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اخلاص دل سے اس کی بھی بات کرنی چاہیے کہ اگر اچھی چیز کی خالی تعریف ہوگی تو وہ وقت کا زیادہ ہے اچھی تو اچھی ہے اور اس کی تعریف اس لیے فرض بنتی ہے کہ ایک شاندار ایک انسانی خدمت کا کام ہو رہا ہے اور جو چیزیں کمزور ہیں جس پہ زوف ہے جو کہ دکھی انسانیت کی توقعات پر پورا نہیں اترتی اس کی بھی نشاندہ کرنی چاہیے اور ایسی اچھی مثالوں چاہیے ہمیں سب کو ہمیں ہماری حمد بدے گی ہم انرجائز ہوں گے انسپائر ہوں گے کہ اسی طرح جو قومیں جو ہیں وہ تھوکر کھا کے دوبارہ اٹھتی ہیں کھڑی ہوتی ہیں اور بنتی ہیں یہاں پر میں آؤٹ ڈور ابھی میں میڈیکل سپلائی میں میں گیا ساری چیز آٹومیٹڈ وہ جو وہاں پر جو آہ فارمسسٹ ہے علیم خان علیم شاہ ذرا غور سے بات سنیں وہ جو فارمسسٹ ہے وہ دیارہ غازی خان کی بچی ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ ایک اچھے انداز میں خوبصورت انگریز میں بات کر رہی تھی اور ان کا عملہ بھی وہاں پر موجود تھا ٹیکنیشنز ساری چیز کمپیوٹرائز میں نے اس بات کو پر اتنا وقت اس لیے لگایا کہ میں آپ کو ابھی بتانا چاہتا ہوں کہ سرک ہمارے یہ بھی تو ایک سرکاری ہسپتال ہے فرق یہ ہے کہ اس کو ہیلڈ دپارٹمنٹ نہیں چلا رہا ہیلڈ دپارٹمنٹ کے سربراہی ہے منصر صاحب ہیں سیکرٹری صاحب ہیں اور یقیناً دونوں اماندار اخلاص کے ساتھ اور پوری محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا مجھو امید ہے کہ ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں لیکن ٹھوکر کھا کر ہم کھڑے ہوں گے اور پاکی پنجاب کے باقی ہسپتالوں کو بھی ٹھیک کریں گے لیکن یہ چیلنج ہے یہ طلب مانگتا ہے یہ خون پسینہ بہانے کی یہ ڈیمان کرتا ہے یہ طلب کرتا ہے ہمارے دکھی بھائیوں اور بہنوں یتیموں اور بیواؤں سے کہ آؤ آگے بڑھے اور ہمارا دکھی نظن کا ہاتھ تام لو تو یہاں پر وہ سارے کے سارا ٹوٹلی آٹومیٹڈ کمپیوٹرائز ہے جب میں سرکاری ہستال میں جاتا ہوں تو وہاں پر فارمسس کے بجائے میں جی سٹور کیپر ہوں فارمسس کہاں ہے یہ آج ہفتہ ہے چھوٹی ہے کیوں وہ کیوں نہیں آیا کہ جی میرے ذمہ کر گیا ہے کہ آپ کو یہ کام آتا ہے جی میں وہ ایڈوانٹ سپلائیم دے دیتے ہیں جو ہفتے اور اتبار کی اور میں نے کہا کوئی ایمرزم چیئے آج ہے کوئی ایسی دوائی آپ کو نہ پتہ لگے پھر کوئی کوئی جواب نہیں سارا کسارا کمپیوٹرائز ہے وہاں پر ریجسٹروں میں بھی دوائیاں نہیں ملتی کہ وہ انہوں نے اندراج کیا کی نہیں کیا کہ میں جب مو کھول کے بھر کے ہی تعریف کر رہا ہوں الحمدللہ یہ میری یہ کامیابی نہیں یہ محکمہ صحت کے وزیر کی ہے سیکرٹری کی ہے اور خاص طور پر منجمنٹ کی ہے ڈاکٹرز کی ہے فرسناس جو عملہ انچ کی ہے نرسوں کی ہے تو اس خوبصورت کہانی کو تو اس خوبصورت کہانی کو ہم ان بدصورت کہانیوں سے کیوں نہیں بدل دیتے کیوں نہیں یہ انقلاب لے کے آتے ایسا انقلاب ابھی میں نے ایک خاتون سے پوچھا اس کے پاس اس کا بچہ تھا وہ علاج کے لیے آیا ہوا ہے میں نے کہا بیٹی آپ یہاں پہلی مرتبہ آئی ہیں کہ نہیں میاں صاحب میں پہلی بھی آئی ہوں کئی دفعہ ہوں تو میں نے کہا کیسا پایا آپ بہت اچھا بڑا اچھا علاج ہے میں نے کہا وہ جو ڈی ایچ کو ہے مظفر گھڑ کا آپ کو وہاں جانا پڑے تو میں نے یہاں آنا چاہیے یہ کیوں ڈیڑ دو کلومیٹر دور وہ کوئی کھوئے کاف نہیں ہے یا یہ کوئی پیرس نہیں ہے یہ مظفر گھڑ ہے وہ بھی مظفر گھڑ ہے یہ بھی مظفر گھڑ ہے تو وہ کیا فرق ہے کہ وہ اب ایک ننے منے بچے کی جو ماں ہے اس کے جگر خوشہ جو اس کے ساتھ سویا ہوا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی میں وہاں نہیں جانا چاہتی میں یہاں آنا چاہتی کیوں کوئی یہ کوئی اپنا راکٹ سائنس نہیں سمجھنے کے لیے صرف اس لیے کہ وہ جو نرشیں موجود ہیں وہ ان کو اپنی اپنی ماں اور بیٹیوں کے طرح ان سے شبکت کرتی ہیں وہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ فرش نازم موجود ہیں یہاں پہ اور وہ ان کا علاج کرنے کے لیے ہم وقت موجود ہیں جالی دوائی کا سوار نہیں ہے چکر دینے کا سوار نہیں ہے باہر سے پرچی دے کے باہر سے دوائی خریدنے کا سوار نہیں ہے یہ ہے وہ فرق جو کہ اس ہستال اور اس ہستال کے درمیان وگرنہ فنڈز اس کو بھی ملتے ہیں فنڈز اس کو بھی ملتے ہیں یہ کوئی انڈس ہستال کی تو مہرمانی ہے ان کی انجیو کی کہ وہ ہم پر انہیں احسان کیا ہے کہ انہوں نے اس اس کو چلا کر ایک رول موڈل بتا دیا مگر فنڈز ان کو بھی سرکاری پنجاب سے ملتے ہیں فنڈز اس کو بھی سرکاری پنجاب سے ملتے ہیں سیٹے وہاں پر بھی ہیں سرجنس کی فیزیشنس کی آرتوپیڈک کی اور جو جو بھی ہوتی ہوں گی انسیسے کی وہاں پر بھی ہیں سیٹے یہاں پر بھی ہیں یہاں پر میں نے پوچھا ہے انسیسے آپ کہاں سے جو لگاتے ہیں بہوشی کا ٹھیکہ جس کی ایک جنون پاپ پنجاب میں اور پاکستان ماس کی ایک سورٹش ہے میں نے کہا آپ کہاں سے کہتے ہیں میں مظفر کر سے ہوں تو میں نے کہا کہاں سے ٹویننگ کی کہیں جی میں ہوں ہستال لاہورز ٹویننگ کی تو میں نے کہا کہ یہاں پر کام کر رہے ہیں خوشی سے کہ میں بہت خوشی سے کام کر رہا ہوں اب بتائیں کہ میں آپ کو یہ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس ہستال کو آج سے دھائی سال پہلے میں ہیل دپارٹمنٹ کے حوالے کرتا تو وہ ڈی ایش کی اور اس پر کوئی فرق نہ ہوتا بالکل آج فرق ہے تو ایک درد دل وزیر درد دل سیکرٹوی نجم شاہ اور درد دل مینجمنٹ اور خصوصی یہ عملہ دن کو دن کو سفارش یا سرکاری سفارش یا سیاسی سفارش یا میرٹ کو پامال کر کے یا ٹرانسفر پوشٹنگ کر کے ادھر ادھر اکھار بشار کر کے نہیں ایک مربوط نظام کے تحت ایک مکمل دیانت داری کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ اس عملے کو ڈھونا گیا چنا گیا لگایا گیا اور آج یہ ایک باغو بہار بن گیا ہے ایک سہرہ میں جب میں تین سال پہلے یہاں پر آیا تھا تو یہ ایک بلڈنگ بنی تھی موسٹ موڈن بلڈنگ موسٹ موڈن بلڈنگ اور کمرے بنیں اور مشینری یہاں پر کپڑے دھونے کی بھی مشینری ہے یہاں پر کھانا پکانے کا بھی وہ کچن ہے بہت بڑا کچن ہے ہر چیز موجود ہے یہاں پہ کمرے بھی بہت شاندار آج میں کمروں میں گیا جہاں پر مریض ہیں مجھے دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ جب تین سال پہلے میں آیا تھا اور زرانبی میں آتا رہا ہوں تو وہ کمرے کی صفائی اور آج کمرے کی صفائی اس وقت مریض نہیں تھے آج مریض ہیں میں کوئی فرق نہیں میرے بزرگو میرے بھائیوں میرے بہنوں اور میرے بہت بہت قابل طرح میرے مہمبران قومی اور سوائی سملییاں بیٹھے ہیں اور بہت میرے ساتھی ہیں بیس بیس تیس سال سے ساتھی ہیں یہ میں آپ سے سوالی بن کر سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ ہم کر سکتے ہیں ہم پنجاب کے دوسرے ساتھ